بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صحت مند رکھے آمین ناظرین آج ہم جس بماری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ اس زمانے میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں آج کل ہر دوسرے شخص کو اور خاص طور پر ذرا بڑی عمر کے افراد کو ضرور بلڈ پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر یا پھر خاموش قاتل کہتے ہیں جو کہ بلکل درست ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے سٹروک اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے جو کہ پوری دنیا میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے کہ آپ اپنے لائف سٹائل میں کیا کیا تبدیلیاں کریں جس سے آپ ہائی بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہمارا مقصد آپ کو معلومات مہیا کرنا ہے اور اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ روجوع کریں اور دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار اور اصولوں پر عمل کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ناظرین بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کا دل خون کو آگے بیجنے کے لئے کتنی زور سے پام کرتا ہے یا دڑکتا ہے اور اس کو کتنی زیادہ مضاہمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی اگر خون کی نالیاں بلکل خلی ہوں اور ان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو خون کو آگے پہنچانے کے لئے دل کو زور نہیں لگانا پڑتا اور بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور اگر خون کی نالیوں میں کوئی رکاوٹ ہو جیسا کہ کولیسٹرول وغیرہ کا مسئلہ ہو تو خون کو آگے سارے جسم تک پہنچانے کے لئے دل کو بہت قوت کے ساتھ دڑکنا پڑتا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے آپ کے جسم میں خون کی نالیاں جتنی زیادہ باریک یا پھر تنگ ہوں گی آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے دوستو ایک سو بیس بٹاسی یا اس سے کم بلڈ پریشر نارمل سمجھا جاتا ہے لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر ایک سو تیس بٹاسی ہو تو اس کو ایلیویٹڈ یا ہائی بلڈ پریشر کا نام دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ابھی ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوا نہیں ہے لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے لہٰذا اس سٹیج میں آپ اپنی طرز زندگی کو تبدیل کر کے اس مسئلے سے مکمل طور پر نجات حاصل کر سکتے ہیں دل کی بیماریاں ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ اکسرسائز کریں اور اپنی ایکٹیوٹیز بڑھا لیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اکسرسائز سے بھی تقریباً اتنا ہی فرق پڑتا ہے جتنا کہ چند عدویات سے پڑتا ہے ناظرین ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آپ ہفتے میں کم از کم تین یا چار دن ایسے نکالیں جب آپ ایک دن میں چالیس منٹ تک واک یا پھر ورزش کریں اگر اکٹھے چالیس منٹ نہیں نکال سکتے تو آپ دس دس منٹ کا ٹائم بھی فکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کام بھی سلسلے میں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں جیسا کہ سیڑیاں چڑنا بائیسکل چلانا یا پھر چھوٹے موٹے ایسے کام کر لینا جس میں آپ کی واک ہو جیسا کہ گاڑی کی بجائے پیدل چل کر کسی بھی قریبی دکان پر جانا اور گارڈننگ یا پھر باغ بانی بھی اس سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے کے علاوہ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی خوراک میں سوڈیم یعنی نمک کا استعمال کام سے کام کر دیں اور پوٹاشیم کا استعمال زیادہ کر دیں پوٹاشیم کا دو گناہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک تو جسم میں سوڈیم کے نقصان کو گم کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ خون کی نالیوں کو ریلیکس کر دیتا ہے جس سے بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوتا لیکن پوٹاشیم کھانے سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کر لینی چاہیے کیونکہ پوٹاشیم گردے کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دیتا ہے ناظرین پوٹاشیم ہمیں کنز راہوں سے حاصل ہوتا ہے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں پوٹاشیم کے بڑے سورسیں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی مسنوات جیسا کہ دہی بغیرہ اس کے علاوہ پھل جیسا کہ مالٹا ایووکیڈو کیلے اور آڑو میں بھی وافر مقدار میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے اس کے علاوہ مچھلی اور سبزیوں میں پالک اور دوسرے سبز پتے والی سبزیوں میں یہ پایا جاتا ہے آلوک ٹوماتر وغیرہ میں بھی پوٹاشیم اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے دوستو مزید آپ نے پروسیسڈ فوڈ سے مکمل اجتناب کرنا ہے پروسیسڈ فوڈ یعنی پیزا برگر چپس اور ایسی ہی دوسری چیزیں کھانا بہت کم کر دیں اس سے آپ کو بلڈ پریشر میں بہت فرق محسوس ہوگا اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں اس کے علاوہ سٹریس یا پریشانی کم سے کم لیں ہمارے کام کرنے کی جگہ پر یا گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ پریشانی لینے کی وجہ سے بھی اپنا بلڈ پریشر ہائی کر بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار ڈونڈیں کہ ٹینشن کم سے کم ہو جیسا کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو لمبی لمبی سانسے لیں پانی پی لیں یا واق کے لیے نکل جائیں یا پھر کوئی مزاہیہ ویڈیو دیکھ لیں لیکن پریشانی جتنی زیادہ کام ہو آپ نے وہ لینی ہے کیونکہ یہ بلڈ پریشر کی بہت بڑی وجہ ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ رات کو مکمل اور پور سکون نیند لیں گر میں محول سونے والا یا ایسا بنائیں کہ آپ کو اچھی نیند آ جائے کچھ لوگ سونے سے پہلے نہا لیتے ہیں تاکہ ان کو اچھی نیند آئے لائے ڈیم کر لینا یہ سارے مددگار ثابت ہوتے ہیں اس سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر کو بہت زیادہ فرقہ ہوگا دوستو اس کے علاوہ اپنی خوراک میں لہسن کو ضرور شامل کر لیں لہسن کو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں اور دل کی بماریوں سے بچانے میں بہت مددگار ہے اچھی پروٹین ڈائٹ لیں جیسا کہ مچھلی انڈے وغیرہ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں یہ ساری چیزیں گردی کی بماریوں میں بہت زیادہ نقصان دے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی ایسی چیز نہ لیں ناظرین اگر آپ الکوہل استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی بند کر دیں اور ان ساری احتیاط کرنے والی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ ساری آپ کو احتیاطیں بقائیت بتائی گئی ہیں اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ میڈیسن بلڈ پریشر کی ضرور کھاتے رہیں گے اور ہماری ٹپس پر عمل کرتے رہیں گے تاکہ آپ دل کی بماریوں سے محفوظ رہیں امید ہے آپ کو ہماری آت کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اپنا خیال اچھیں